بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیاریت سے ہوں گے تو دوستو آج پنجاب پبلک سروس کمیشن کی طرف سے ایک نیا نوٹیفکیشن جارے کیا گیا ہے آپ کے لئے شاید گود نیوز بھی ہو یا پھر بیڈ نیوز بھی ہو سکتی ہے تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ جو کے پیپر لیک ہو چکے تھے اور کون سے پیپر لیک ہوئے تھے ان کی بارہ پیپروں کی فہرست انٹی کرپشن کی طرف سے پیپی ایسی کو جارے کی گئی ہے تو وہ پیپر جو ہیں وہ دوبارہ ہوں گے یا نہیں اس سے پہلے دوستو آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ ہر آنے والی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے جی ہاں دوستو ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے پیپر تھے جو کے لیک ہو گئے تھے اور ان کا ٹیسٹ جو ہے دوبارہ لیا جائے گا یا نہیں تو دوستو ہم نوٹیفیکیشن کی طرف آتے ہیں جی ہاں دوستو یہ آپ کے سامنے ہی نوٹیفیکیشن شیئر کر رہا ہوں جو کہ ابھی ہی ایناؤنس کیا گیا ہے پنجاب پبلک سرویس کمیشن پریس ریلیز پنجاب پبلک سرویس کمیشن taking cognizance of the leakage of question paper has highlighted by the anti-corruption establishment after due deliberations for maintaining transparency and meritocracy has put on hold the requirements, appointments, process of the falling post جی ہاں دوستو جو کے ٹیسٹ ہو چکے تھے دوہزار بیس اور دوہزار اکیس کی start میں کچھ لیکچر کے ٹیسٹ تھے بارہ پیپر وہ تھے جو کے لیک ہو گئے تھے highlighted کیے گئے ہیں انٹی کرپشن کی طرف سے وہ بارہ پیپر کون کون سے ہے ڈپٹی اکاؤنٹٹ بی ایس سکسٹین فائننس ڈپارٹمنٹ ویڈیو کو سکپ نہ کرنا انڈ پہ اہم انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکچر ایڈوکیشن ہے بی ایس سیونٹین سکیل پہ لیکچر فیزیکل ایڈوکیشن کا پیپر بھی لیک ہو گیا تھا اس کے ساتھ ساتھ دوستو لیکچر فیزیکس بی ایس سیونٹین سکیل پہ لیکچر کیمیسٹری کا بھی لیکچر اکانومکس کا بھی لیکچر ہسٹری لیکچر بیالوجی اسسٹنٹ ڈریکٹر انویسٹیگیشن بی ایس سیونٹین سکیل پہ انٹی کرپشن اسٹیبلیشمنٹ آف پاکستان انسپیکٹر بی ایس سکسٹین سکیل پہ جو کہ جس کا میرٹ بہت زیادہ ہی ہو چکا تھا اس کا بھی پیپر لیک ہو گیا تھا اس کے بعد ایسسٹنٹ بی ایس سکسٹین کا تھا اس کے بعد زلدار بی ایس سکیل پہ ان کے پیپر جو ہیں فہرست جاری کر دی گئی ہے جی ہاں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارہ پیپروں کی فہرست جاری کر دی گئی ہے انٹی کرپشن کی طرف سے کہ ان بارہ پیپروں میسیج تمام پیپر جو ہے وہ لیک کیے گئے تھے اور جو ہے ان کے پیپر اب تک جہاں تک پروسس تھا وہاں تک کے لیے ان کا پروسس جو ہے وہ روک دیا گیا ہے اس کے بعد کیا فیصلہ ہوگا وہ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ انٹی کرپشن جو ہے اور پی پی ایس سی کے جو نئے چیئرمین ہیں ان کا فیصلہ کیا کرتے ہیں کہ پیپر دوبارہ لیں گے یا نہیں اس کا پیپر اس کا جو فیصلہ ہے وہ بعد میں کیا جائے گا تو دوستو ہم دیکھیں گے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ پیپر دوبارہ لیے جائیں پی پی ایس سی کی طرف سے تو دوستو ان کے لیے شاید گوڈ نیوز ہو جن کا نام لسٹ میں نہیں آیا تھا شاید ان کے لیے بیڈ نیوز ہے کہ جن کا نام آ چکا تھا جی ہاں دوستو اب دیکھیں گے کہ کیا پیپر دوبارہ ہوں گے یا نہیں جیسے ہی اپ ڈیٹ ملتی ہے میں آپ کو اسی ٹائم ہی شیئر کر دوں گا تو دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تب تک کے لیے السلام علیکم خدا حافظ